بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا کہ اناٹمی کی کارڈیو واسکولر سسٹم جو ہے یہ موسٹ امپارٹن شپٹر ہے ہر سسٹم جو ہے بہت اہم ہے لیکن کارڈیو واسکولر سسٹم اور فلمونری سسٹم جو ریسپائرٹی سسٹم ہے یہ بہت اہم ہے یہاں یہ ایک اور ٹاپک فائنل ٹاپک ہے تقریبا اپر اور لور لیمز کے ویسلز کا سو ہمارے ساتھ نیم دو ویسل آف اپر لیمز یعنی آرٹری اور وین کونسی آرٹری ہے اور کونسی وین ہے جو ہماری ہاتھوں کو ہماری اپر آرم لور آرمز ان سب کو اکسیجنیٹر بلڈ سے فلائی کرتے ہیں ایارٹا سے جو برانچس نکلتے ہیں وہ اپر لیمز کو کونسی آرٹری اور باقی جو ہے واپس جو وین ہے جو ڈی اکسیجنیٹر بلڈز ہرٹ کی طرف لے جاتی ہیں اس کے نام صرف اور صرف نام آپ کو یاد کرنا چاہیے سو نیم دی ویسل آف اپر لیمز یعنی آرٹری آف دی آپر لیمز سو نمبر ایک چندے پرسٹ نیم ہے سب کلیوین آرٹری اس دی نیم انڈیکیٹ پہلی ہم نے ایک ویڈیو افلوڈ کیا ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھے ہوں گے یا آپ نے واج کیا ہے لیکن یاد رکھنا یہ کلیویکل بون ہے جو منڈیبل اور بون سے ایک طرف اور دوسری طرف یہ بون نکلتی ہیں اس کو ہم کالر بون کہتے ہیں یہ کلیویکل بون ہے اس کے ساتھ جو آرٹری اس کی نیچے اور اس کی کچھ اوفر جو ہے اس کی ساتھ جو آرٹری جب وہ نکلتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سب کلیوین آرٹری جب یہ آرٹری ایکزیلا میں یعنی بغل کی ایریا میں ایکزیلری ریجن میں ہی پہنچ جاتا ہے تو وہاں ہم اس کو کیا نام دیتی ہیں ایکزیلری آرٹری جب یہ آگے آتی ہیں یہاں سو یہاں اس ایریا کو میں ایک مسل ہے جس کے بریکیالیس مسل اس کو ہم کہتی ہیں اس کے وجہ سے اس کو بریکیال پوسا بھی کہتے ہیں اور اس آرٹری کو پھر ہم کیا کہ نام دیتی ہیں یہاں ہم اس کو بریکیال آرٹری کہتے ہیں جو ایل بو جائن یہاں پہ یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے دو میں ایک النر یعنی انسائیڈ جو ہوتے ہیں یعنی میڈیل آرٹری ہوتے ہیں ایک النر آرٹری ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ریڈیل آرٹری جس کو جو کم کی طرف ہوتے ہیں یہاں ہم کیا کرتے ہیں عموماً ہم ریڈیل پلس جو ہے ہم انسان کے پلس جب چک کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو ہم یہاں سے معلوم کرتے ہیں کچھ لوگ تین انگلیاں سے کچھ ایک سے یہ سینس کرتے ہیں پیل کرتے ہیں اور ریڈیل پلس سے ہم یا ہم سے محسوس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے بریکر نے ریڈیل اننر آرٹری پھر سپرپیشل پالمر آرٹری سپرپیشل پالمر آرٹری یہاں جو ہے کیا ہوتا ہے ایک آرچ پھر بن جاتا ہے ایک منارسہ بن جاتا ہے جیسے آر ٹائم میں آرچ بنا ہوا تھا یہاں بھی ایک آرچ بنا ہوا ہے اس آرچ یہ ایک ڈیپ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سپرپیشل ایک اس طرح ہوتے ہیں جو انسائٹ جو ہے پالمر کی طرف سپلائی کرتے ہیں اور ایک جو ہے سپرپیشل یعنی اوپر کے طرف جو ہے دارسم اور وینٹر جو سپلائی کرتے ہیں ایک کو ہم سپرپیشل پالمر آرچ کہتے ہیں اور اس سے آرٹری نکلتی ہے جس کو ہم ڈیجیٹل آٹری کے نام سے یاد کرتی ہیں سو یہ کیا تھی یہ ہمارے ساتھ آٹری تھی جو آٹا کے مین آٹری تھی اور یہ آپر لیوز کے طرف آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی یہ کرتی تھی اس کے بعد جو ہے ہمارا دوسرا ساتھ ہی جب ہی آکسیجن ہر ایک انگلی اور ہر ایک پنگر کی سل ٹیشوز تک ہی آکسیجن پہنچ جاتی ہے تو یہ ری یونائٹ ہوتے ہیں ری یونائٹ مینز یہ دوبارہ جو ہے ایک دوسری سے جڑے ہوتی ہیں اور اس سے کیا بنتی ہیں اگین اس چیز کی بنتی ہیں جس سے کیا بنتا ہے دیجٹل وین جو انگلیوں سے اوپر واپس جو کاربن ڈائک سائیڈ جو ہے واپس ہارٹ کی طرف لے جاتی ہیں اس کے بعد جو یہ ایک کیا کرتی ہیں رسک یہاں یہ سپرپیشل اور ڈیپ وین کے نام سے ہم یاد کرتی ہیں پھر وہ کیا بنتی ہیں وہ دو میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں ایک کو ہم الناروین الناروین یہ اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم النار ریڈیل وین کہتے ہیں ریڈیل وین یعنی وین اور آٹری میں پرخیے ہیں کہ وین ڈی اکسیجنیٹ ہے یعنی ایچ بی سی او ڈو ایچ بی سی او ڈو یعنی کاربن ڈائک سائیڈ کنٹیننگ بلڈ جو ہے یہ وین واپس ہارٹ کی رائٹ سائیڈ میں لے جاتی ہیں جبکہ آٹری میں پرخیے ہیں کی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے یہ باڑی کے مختلف ٹیشوز میں پہنچا جاتی ہیں تو جب جب یہ دونوں وین اکٹے ہوتی ہیں یہاں تو یہاں یہ کیا بنتی ہے یہ اس سے اگین یہاں یہ اکٹے ہوتی ہے اور ایک بریکیل وین میں بنتی ہیں بریکیل وین کے بعد یہ کیا ہوتا ہے ایک بیزیلری وین یہاں ایک دو وین بنتی ہے ایک بیزیلری وین ہوتا ہے ایک ایک زیلری وین ہوتا ہے سو یہ سیفالک اور بیزالک وین یہ کیا بنتے ہیں اس کے بعد ایک زیلری وین بنتے ہیں اور اس زیلری وین کے بعد کیا بنتے ہیں سبکلیوین وین بن جاتے ہیں اور سبکلیوین وین کیا کرتے ہیں سبکلیوین وین جو ہے یہ اوپن ہو کر ہوتے ہیں کہاں سوپیریر وین اکیوہ کو اوپن ہوتے ہیں یہ سوپیریر وین اکیوہ جو ہے کیا کرتے ہیں superior میں نہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نے پہلی بھی بتایا تھا پہلے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتایا کہ superior اور inferior میں کیوں جب مل جاتے ہیں تو یہ heart کے right atrium میں کیا کرتے ہیں right atrium میں die alceginated blood جو ہے وہ atrium میں جو ہے وہ collect کرتے ہیں وہاں پہنچاتی ہیں اور وہاں سے right ventricle کی طرف یہ die alceginated blood لے جاتے ہیں تو یہ تاہی ہمارا upper limb کا آرٹری اینڈ ویسل کا نام جو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے